اردو بازار لاہور بازار کیچڑ ہے یہاں پر پیچ ورک بھی نہیں ہوئے ہیں اور ایک بھی سڑک ایسی نہیں ہے جو کہ پروپر ایک سڑک کی صورت رکھتی ہو یہاں پر گڑے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سڑکوں کے کنارے گند دیکھ سکتے ہیں لیکن جو ٹیکس ہے اس کے حوالے سے آپ جان رہے ہیں کہ جو ٹیکس ہوگا وہ کتنا زیادہ ہوگا اور اس کی مد میں سرویسز مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہم یہاں پر جنرل سیکٹری سے جانیں گے اس کے علاوہ ٹریپک کے مسئلے تجاوزات کے مسئلے پارکنگ کے مسئلے یہاں پر عروض پر رہتے ہیں سر میں نے ابھی انٹرو میں بات کہی ہے مسئلے مسائل کیا ہیں یہ بھی آپ مجھے بیان کر دیتے ہیں سب سے پہلے کہ مسئلے کیا ہیں اردو بازار بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں جی جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اردو بازار میں کیا پورے لہور کی مارگٹوں میں صفائی کا نظام تو ٹوٹل ختم ہو چکا ہے اور آئے دن با دن روزانہ آنکہ بیس پہ انہوں نے نئے نئے ٹیکس لگانے شروع کر دی ہیں جبکہ تاجروں کو تو کوئی سہولت دے ہی نہیں رہے تاجروں سے تو جو پہلے سے جو اس سے تو بہتر پچھلی حکومت تھی کہ تاجر تو خوش تو تھے اور جو بھی ٹیکس مانگ رہی تھی پچھلی حکومت تاجر دے رہے تھے ابھی تو آپ دیکھنے آپ اردو بزار کا وزٹ کر رہی ہیں تو اردو بزار میں تو گزرنے کی بھی جگہ نہیں ہے گزرنے کی جگہ نہیں ہے اور ناظرین یہاں پر کیوں کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں نے قدم رکھنا ہوتا ہے جنہوں نے پڑھائی کرنی ہے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پیرنٹس ہیں وہ یہاں کے کنزیومرز ہیں وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں لیکن کیمرو میں اسے گزارش کروں گی جہاں پر ہم قدم رکھ رہے ہیں وہ جگہ ضرور دکھائیے کہ کس قدر میلی کچیلی گنڈی سرکے تو ہے ہی نہیں اور کس قدر صورتحال بری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہانیوں سید底 کے درمیان میں رکھے ہیں اس کے لاشہ آپ ہằں پیچ ورک عالم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آہ آپacs اور تجابیزات کے حوالے سے جو دیکھ سکتے ہیں کنکے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لاشہ آپ صورتحال دیکھیں کہ کیس طرح کی صورتحال ہے پیدل چلنے والے کس طرح سے آ رہے ہیں سرس کرنے سے آرہے ہیں کہاں کσι سے آ رہے ہیں کہاں سے آرہے ہیں کہاں سے آئے ہیں کواڑہ اسے لگ اور دوبہزار .... آردوبہ عچھا لگ اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے لیکن یہاں پہ گندگی کتنی ہے گندگی بہت ہے آپ اکارہ سے یہاں پہ صرف یہ کاغذ لینے آئے دکان ہے آپ آپ کہاں سے آئے صاحب پاک پتن سے پاک پتن سے کیا لینے آئے ہیں یہ گتہ خریدنے آئے ہیں سامان خریدنے آئے ہیں سامان خریدنے آئے ہیں اوردو بازار کے مسائل دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے سے دکانیں کاروبار کتنا ہیں بہت زیادہ آپ تو یہ اس گورنمنٹ پر دیوینڈ کرتا ہے نا جو نہیں نہیں آئی ہے دیکھیں کیا کرتی ہے آپ کان سے آئے ہیں اوردو بازار سے تھوہار مجھے ڈسٹرپگنگ ہوتی ہے میں ڈیلی آتا ہوں یہاں پر اردو بازار کے سارا نظام جاتے ہیں ہاں جی تو مجھے تو بچے آ سکتے ہیں ہاں سٹوڈنٹ نا نہیں کیونکہ تکو سارا نظام درم برم ہوا ہوا ٹریفیک سے یہ دکھئی ہے یہ ہم نے اس کو عمران خان کو لیکیا ہے سارا نظام درم برم کر دی امران خان کو آپ نے ووڈ دیا ٹیکس میں اضافہ ہوگے دکاندار آپ زیادہ ٹیکس دیں بینفیٹ ملے گا مجھے میں دینے کے لئے تیار ہوں میری ساری فیمیلی دینے کے لئے تیار ہے بینفیٹ مجھے ملے گا نہیں ملے گا پھر میں کیوں تو نہیں ممکن نہیں ہے امران خان کو کچھ بھی نکا سکتا ہے اس میں بیجنی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دو بھائیس ٹھوڑا وام ہے کس طرح مینج کرے گا ہوں کی امران خان میں بیجن ہی نہیں ہے اس نے لوگوں کو اپنی باتوں سے جائے اور کچھ نہیں ہے وہ اپنے مطلب کا بندہ اس نے جو بھائیس آپ کہاں سے ہیں مجھے بتائیے گے کہ اردو بازار کس طرح لگا آپ کو آ کے یہاں پر یہ میڈم جی آئے ہیں کہ آپ دیکھو رسطہ بھی باندھے بلایا گیا خلچکر خوبا بھی یہ بہت کام خراب نہ رسطہ نزدی گیا جرہ ٹورنر والا رسطہ بھی نہیں ٹور سکتا بندہ آپ بھی خریداری کرنے آئے مل گئی ہوں نہیں ابھی لینے آئے تو اردو بازار جب آتے ہو کس طرح مینج کرتے ہو یہاں پہ ٹرافک اندر آنا کتنا مشکل ہے بہت مشکل ہے یہ گندکی بہت ہے ووٹ خراب ہو جاتے ہیں کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں آپ کہاں سے آئیں اردو بازار سے ہیں اردو بازار سے ہیں یہاں پہ آپ کی شاپ ہے کس طرح مینج کرتے ہیں آپ کو نوٹس آیا ہوگا حکومت کی جو سے ٹیکس کا مالوم ہے اس کے بارے ٹیکسوں میں برمار اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کام کرنا مشکل ہو گیا ہوا اور یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ٹھیکے دار نے سڑک وہاں پہ چھوڑ دیئے چھوڑ کے چلے گئے ہیں یعنی کہ نئی گورنمنٹ مینجی نہیں کر پا رہی آپ یہ سڑکی حالت دیکھ لیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس سے پہلے بہت بہتر تھا یہ کام اچھا تھا کہ آپ الیکشن سے پہلے کروا لیتے ہو جاتا نہیں بات تو یہ جیسے کام روٹین سے ہو رہا تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں کام اور ہر بندہ پریشان ہے یہاں پہ اب چیکس دیں گے آپ نیا کیسے ٹیکس دیں گے نیا والا دینا پڑے گا مجبوری ہے کیا کریں گے اور آپ کے صدر نے منا کر دیا بائی کاٹ کر دیا نہیں وہ تو ہم ان کے ساتھ ہی ہیں جیسے وہ کہیں گے ویسے کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کی آگے کیسے چل سکتی ہے کیسے چل سکتی ہے آپ کی ایک وقت آئے گا گھنے سے تو راست نکل نہیں ہے جس کو مشین میں ڈال دی اس سے تو راست نکل نہیں ہے چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ٹرافک بڑی طرح سے جام ہو چکی ہے اور ہم اب ٹرافک میں خلل نہ پیدا کریں ہم یہاں سے ہٹتے ہیں آگے کی تجانب جاتے ہیں اور حال آپ دیکھ لیں گامرامین سے میں گزارش کرتی ہوں کہ میرے تو چوز خراب ہو ہی چکے ہیں ناظرین کو بھی دکھا دیں کہ جو یہاں کا رخ کریں گے وہ کس طرح سے مینیج کریں گے آپ ویجولز دیکھ کر اندازہ اس بات سے لگا لیں جمیل صاحب جمیل صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو سرویسز کیا ملتی ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے جب سے کارپوریشن جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے ہم نے تو کارپوریشن والوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھی کہ وہ کون لے نئے لوگ ہیں نہ وہ ہم سے ملتے ہیں ہمارے بزار میں تو ہم صبح روزانہ آتے ہیں کسی طرح گند ہوتا ہے ایک ایک آپ کی طلاق کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں جو کارپوریشن میں لوگ ہیں جو ڈپٹی میئرز ہیں اور میئر ہیں وہ وہی ہیں جو پرانی حکومت کے تھے دیکھیں کام تو گورنمنٹ نے ان سے لینا ہے نا ہم نے تو نہیں لینا ہم تو انہیں فون کرتے ہیں ہمارے فون تک نہیں وہ اٹھاتے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ ہی ہیں جو ہماری باد حکومت تک مجھا سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہوگا دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا ناظرین ہم آپ کو یہ صورتحال دکھا رہے ہیں بیچھے سے تین چار لیڈیز ہیں وہ آ رہی ہیں اور کس طرح سے وہ مینج کریں یہاں پہ اگر تو میرا کیامرمنٹ دکھا سکیں کہ کس طرح سے یہ مینج کریں گی اپنے آپ کو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ بچے بڑے بزرگ خواتین سب بھی سٹوڈنٹس جس 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 کا تعلق تعلیم سے ہے وہ اردو بازار کا رخ ضرور کرتا ہے تو وہ یہ یہ وہ صورتحال ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں موبائل کی دکا موبائل کی مارکٹ کی صورتحال آپ کو دکھائی ہے تو ہم آپ کو اردو بازار کی صورتحال بھی دکھا رہے ہیں جہاں پر چار سو سسائیت جو ہیں وہ دکانے آسلام علیکم سر ایک اپینین لینا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے اندر آ سکتے ہیں آسلام علیکم ٹیکس جو ہے آپ کا سالانہ آتا تھا آپ کو اس بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اب وہ تین سو پیچھ اضافے کے ساتھ آپ کو سالانہ پانچ ہزار ٹیکس میٹروپلوجین کورپریشن کو دینا پڑے گا منظور ہے نہیں نہیں منظور کیوں سر کیوں منظور نہیں کوئی ریزن تو ہوگی نا کوئی وجہ ہوگی پہلے 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 آپ کو منظور ہے نو منظور نو نہیں نا منظور نا منظور کیوں وجہ تو بتا دینا بزرہ پلیز وجہ آگے بھی اتنی منگائی ہے تو آگے بھی یہ ٹیکسی اور باقی جو ٹیکس لے لیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ کو سرویس دی جاتی ہیں آپ کے بازار کے لیے کچھ اچھا کیا جاتا ہے ابھی تک تو کچھ نہیں اچھا ہوا آپ کے سامنے یہ سب مسائل کیا کیا ہیں مسائل کاغذ کی بھی انگائی ہے ٹیک ہے اس کے بعد باقی جو ٹیکسیز لگ رہے ہیں مختلف چیزوں پہ ٹیک ہے نا بازار کی صفائی بازار کی سڑکیں بازار کی گلیاں سڑکیں بجلی کی یہ خمپے یہ دیکھیں نا سارا جو بھی ہے ریڈیاں آپ کو رلیف دیں نا چاہیے ان کو ایک ہی کام پکڑا ہوگا ہے کہ نئی گورنمنٹ نے ٹیکس اس کا ٹیکس اس کا ٹیکس ٹیکس دیں نا ہم لوگوں نے نئی حکومت میں ہو رہا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا پہلے نہیں تھا پہلے کام تھا اب زیادہ ہو گیا ہے کاروبار کرنا آسان ہو گیا مشکل ہو گیا ہے کاروبار تاکہ کھل کے لوگ کر سکیں کوئی کسی پیمنٹ کوئی نہیں دے رہا اچھی مانڈ جو ہے مطلب دس بیس لاکھ کوئی نہیں دیتا دس بیس لاکھ کیش میں آتے ہیں بینک میں نہیں آتے ہیں ناظرین یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے جس طرح سے انہوں نے کھل کے اچھی اور ایمانداری سے رائے کا اظہار جس طرح سے کیا ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس کے حوالے سے میں آپ کو یہ تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں اس کے بعد ہم ویک لیں گے ناظرین اب کیونکہ بینک سے اگر آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کو جو حکومت کو پیسے ہیں وہ کٹوانے پڑتے ہیں اس کو ویڈھولڈنگ ٹیکس کہا جاتا ہے اب جتنا بھی تجارت ہو رہی ہے جتنا بھی سامان خریدا جاتا ہے جس میں فنڈیچر ہو سونا ہو جس میں لاغت زیادہ ہو پندہ لاکھ کا معاملہ ہو بیس لاکھ کا معاملہ ہو پچیس لاکھ کا معاملہ ہو کوئی بھی بینک سے ٹرانزیکشن نہیں کر رہا اب سب جو ہے وہ کیش پر آ چکے ہیں کیونکہ ان کو حکومت کو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑتا ہے یہ نئی حکومت کامیاب ہونے کی وجہے ٹیکس لینے میں ٹیکس کے حصول میں ناکام ہو رہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایک تو میں توجہہ آپ کی دلوانا چاہوں گا کہ یہ حکومتیں ہمارے سے ٹیکس تو مانگ رہی ہیں پر آپ یہ دیکھیں بجلی کے نظام دیکھیں یہ تاریں دیکھیں ٹیلی فون کی تاریں دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ہے ہمارے ملک کا حال ہم سے ٹیکس مانگتے ہیں ٹیکس لیتے بھی ہیں ڈنڈے کے زور پہ تو پر ہمارا کام کوئی نہیں ہوتا اوپر سے جو بھی ہمارے معاملات تھے ایمپورٹ کے حوالے سے وہ بھی حراب ہو چکے ہیں کافیات تک ایکسپورٹ ہوتی نہیں ہمارے ملک سے ہمارے ملک میں فیکٹرییں لگتی نہیں اگر کاروبار کی صورتحال ہے کہ ناظرین اب جو ہے وہ یہ پانچ چھ مہینے سے کاروبار کی جو صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ تنگی آ رہی ہے جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین مجھے یہاں پہ ایک بیک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم نے انجمن تاجران اوڈو وازار کے جو صدر ہیں اور پورے پاکستان کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم نے خالید پروی صاحب سے بھی گفتگو کرنی ہے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے دیگر تاجر یہ جو ٹیکس ہے وہ دیں گے یا نہیں دیں گے یا اس کا بائیک آٹ کریں گے یہ سوال کا جواب آپ کو بریک کے بعد ملے گا ہمارے ساتھ رہیے